اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ انشاءاللہ سب ٹھک تھاک ہوں گے تو جی آج میں بنا رہی ہوں فش مسالہ الحمدللہ بہت ہی اتھینٹیک بے شک آپ گھر کے لیے بنائیں یا کمرشل بنائیں تو ریسپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا تو چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں ہم نے لیا ہے جی مارکٹ کا ایک مسالہ جو کلیم کر رہے ہیں ایک کیجی مچھلی کے لیے لینے کا پرپس آپ کو میں نے پہلی بتایا ہے کہ جسٹ ہم نے اس کی کوانٹی میئر کرنی ہوتی ہے اور اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ ثابت مسالے کون سے یوز کر رہے ہیں اور کتنی کوانٹی جو ہے وہ کتنی کوانٹی کے لیے کلیم کر رہے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں اس لیے ان کو سیٹیسفائیڈ کرنے کے لیے ان کو سمجھانے کے لیے یہ کرنا ضروری ہوتا ہے یہ دیکھیں کہ اس کے اندر مجھے کہیں کہیں جو ہے وہ ثابت سکہ دھنیا نظر آرہا ہے اور اس کے علاوہ نظر آرہی ہیں کسوری میتھی کی ڈنڈیاں اب میں اس کی کوانٹی میئر کر لیتی ہوں ایکچلی یہ جو مسالہ ہے نا اس کے اندر کسوری میتھی جو انہوں نے ڈالی ہے نا صرف اسی کی خوشبو آئی ہے پیک کھلنے کے بعد ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ خوشبو پسند ہے تو آپ کسوری میتھی ڈال سکتی ہیں جو ایک ایتھنٹک فش مسالہ ہوتا ہے اس کے اندر کبھی بھی کسوری میتھی یوز نہیں کی جاتی ہے اور یہ میں نے میئر کہہ لیا ہے جی چار ٹیبل سپون پانچ اس کے اندر ٹوٹل پانچ ٹیبل سپون جو انہوں نے مسالہ دیا ہے آپ کو ایک ایجی فش کے لیے یہ تھا جی ہمارا مارکٹ کا فش مسالہ اس کو رکھتے ہیں اب ہم سائیڈ پہ اب ہم بناتے ہیں ہوم میٹ فش مسالہ فش مسالے کی جو بیس ہوتی ہے وہ ہوتا ہے جی سفید زیرہ اور سکہ دھنیا آپ کمرشل بھی بنا سکتے ہیں آپ گھر کی یوز کیلئے بھی بنا سکتے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ یہ ریسپی اتنی ایتھنٹک ہے کہ آپ کی کوئی ریسپی کو چیلنج نہیں کر سکتا اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کا فلیور بہت اچھا آئے گا جتنا ہم نے یہاں پہ سابت زیرہ لیا ہے سفید زیرہ آپ نے لینا ہے اور اتنا ہی آپ نے سکہ دھنیا لے لینا ہے یہاں میرے پاس پیسا ہوا سکہ دھنیا تھا اس لیے میں دو ٹیبل سپول لے لیے آپ ثابت لے سکتے ہیں دونوں میں نے ہموزل لے لیے ہوئے ہیں اگر آپ کے پاس ثابت ہی ہو تو آپ نے تب بھی ہموزل لے لینے ہیں یہ سفید زیرہ آپ نے یوز کرنا ہے کالا زیرہ یوز نہیں کرنا ہے اس کی جگہ پر اب اس کے علاوہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے جی اجوائن آپ کو میں ایک بہتہ دوں کہ جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ مارکٹ سے جب فش آتی ہے تو اس کو آریڈی اجوائن لگی ہوتی ہے فش کی سمیل ختم کرنے میں جو اجوائن ہے وہ بہت زیادہ رول پلے کر رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کی اپنی سمیل جو ہے نا فریکنس جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے یہاں میں نے ون ٹی سپون جو ہے وہ اجوائن کا لے لیا ہے ٹی سپون اور ٹیبل سپون کا خیال رکھا گئے میں نے دو دو ٹیبل سپون لیے ہیں یہ لیے ہیں میں نے میتھی دانا یہ دیا اور یہ میں نے لیا ہے ون ٹی سپون ٹھیک ہے یہ جو چار مسالے ہیں بیسیکلی یہ ملکے دائیں آپ کی بیسس مسالے کی بیسسٹ وریڈی کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو دو اور مسالے ہیں وہ خوشبو کیلئے ڈالنے ہیں جبکہ یہ جو دو مسالے ہیں اس کی persistence مسائلہ سونف سونف اسانف کھشبو ہوتی ہے وہ بہت کمال ہوتی ہے لیکن سونف وہ محتیلی ہوتی ہے اس کوapeت پانے پانائے ایکому rot تھے وہ م lilہ ہوتا ہیں اس لئے آپ نے ون ٹی سپون ہی لینی ہے ٹھیک ہے اب ان کو میں نے کر لیا ہے گرائنڈ اور یقین مانے یقین مانے کہ ما شا اللہ جب میں یہ گرائنڈ کر رہی تھی تو جو خوشبو آ رہی تھی گرائنڈ ہونے سے وہ لگ رہا تھا کہ جیسے گھر میں کوئی فش بنا رہا ہو مطلب ابھی سے اتنی فش مسالے کی خوشبو آ رہی تھی وہ صرف تین اور مسالے جو ہم نے دیئے تھے اس کو خوشبو وہ اس کی خوشبو ڈی سائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں مسالہ ہمارا ماشالہ بڑا اچھا فائنلی پیس گیا ہوا ہے اور جن لوگوں نے میری پچھلی مسالے کی ویڈیو دیکھی تھی ان کو پتا ہوگا کہ میں نے گرم مسالہ آپ کو بنانا بتایا تھا ٹھیک ہے وہ ساتھ سپائسیز کے ساتھ ساتھ سپائسیز کے ساتھ گرم مسالہ میں نے آپ کو بتایا تھا وہ میں ڈال رہی ہوں یہاں پہ ون ٹی سپون اگر آپ نے نہیں دیکھی وہ اپنے ریسپی دیکھ لینی ہے میری لنک بھی میں اس کے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی یہ ون ٹی سپون میں نے لیا ہے گرم مسالہ ون ٹی سپون لیا ہے میں نے نمک آپ کو بتایا کہ مچھلی کے گوشت میں آر ایڈی نمک ہوتا ہے اس لئے نمک کی کونٹیٹیو اس میں کم رکھتے ہیں زیادہ نمکین فیش جو ہے وہ بلکل اچھی نہیں لگتی ہے ٹھیک ہے ون ٹی سپون ہی میں نے یہاں لے لیا ہے حلدی پاودر اور یہاں ون ٹی سپون میں لے رہی ہوں جی سرخ مرچ کا پاودر اگر آپ لوگ کو سپائسی فیش پسند ہے تو آپ جو مرچ کی کونٹیٹی ہے وہ بڑھا سکتی ہیں دو ٹی ٹی سپون بھی کر سکتی ہیں لیکن ایک بات کا اپنے خیال کرنا ہے کہ فیش میں نمک کبھی بھی زیادہ اچھا نہیں لگتا ہے وہ آپ نے نمک کو ذرا کنٹرول کر کے ہی فیش مسالہ بنانا ہے یہ ون ٹی سپون ڈال رہی ہوں میں رائی کے دانے جو رائی کا دانے ہے وہ مچھلی مسالے کو دیتا ہے کھٹاس یہ آپ نے جو ہے وہ لازمی ڈالنے ہیں یہ میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر ہاف ٹی سپون سے بھی تھوڑا کم ہی ہے یہ میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر سیٹری کے ایسیڈ اس کو ابھی ہم نے کر لینا ہے گرائنڈ اور بیسیکلی جو سیٹری کے ایسیڈ کا پرپس ہوتا ہے جس کو ہم ٹارٹری بولتے ہیں عام زبان میں آپ کو بتا ہے کہ وہ ایک تو اس کو کھٹاس دیتا ہے ابھی جو میں نے دو مسالے یوز کی ہیں وہ میں نے کھٹاس کے لیے یوز کی ہیں پہلے مسالے میں نے خوشبو کے لیے اور ذائقی کے لیے یوز کیے تھے مسالوں کی نیچر کو پہچانے مسالوں کے فلیور کو پہچانے میں کہتی ہوں مسالے بنانا آپ کے بائیں ہاتھ کا کام ہوگا اور اثنٹک بلکل میں یہ اپنی جو ریسپی جو میں آپ کو شیئر کرتی ہوں نا یقین منہیں کہ فل اثنٹک ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور یہ دیکھیں آپ کو مسالہ جو ہے وہ تھوڑا ریڈ نظر آ رہا ہے اس کے لیے آپ کشمیری لال مرچ یا پیپری کا پاورڈر یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو فیش جو ہے وہ ریڈ ریڈ اور اس طرح کی کلر کی چاہیے تو اس کے لیے فوڈ کلر اور یہ بھی ایڈ کر سکتی ہیں تو یہاں میں نے تھوڑی سی کشمیری لال مرچ ڈال دی ہے ساتھ ہی میں نے ڈال دی ہے چلی کے فلیکس ٹھیک ہے یہ مسالے کو صرف لک دینے کے لیے ہم ایڈ کر رہے ہیں اور مشلہ مسالے کی جو لک ہے وہ بہت ہی پیاری لگ رہی ہے الحمدللہ یہ تھا کہ آپ مسالوں کو سٹور کرنے کے لیے جو ہوتا ہے وہ سٹری کے سیڈ بیسٹ ہوتا ہے یا سوڑی ام مینزویڈ بیسٹ ہوتا ہے اگر مسالے کو اپنے لمبی دیر تک سٹور رکھنا تو سوڑی ام مینزویڈ یوز کرے ورنہ کھٹاس کے لیے سٹری کے سیڈ اور رائی دانا جو ہے اور کلونجی جو ہوتی ہے وہ بیسٹ ہوتی ہے لیکن اس کے در ہم نے صرف رائی دانا یوز کی ہے یہاں میرے پاس ہے دیسی شکر ٹھیک ہے یہ میں دیکھیں ہاف ٹی سپون کے قریب یہ اس کے در ڈال رہی ہوں یہ چیز اس کے در بہت ضروری ہے کیونکہ جس چیز کے اب میرینیشن کرتی ہے جس مسالے کو اپنے میرینیٹ کرے کے رکھنا ہوتا ہے تو جو شکر ہوتی ہے نا یہ اس کی میرینیشن کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے یہ آپ نے لازمی 1 ٹی ہاف ٹی سپون کے قریب ڈال لینی ہے اور اس کے علاوہ اب یہ جو مسالہ ہے نا آپ کا یہ فل اینڈ فائنل ریڈی ہے آپ اس کو بنا کے سٹور کر لیں بے شک پوری سردیگ لیا پکٹھا بنا لیں یہ جو میں نے مسالہ آپ کو بتایا ہے نا یہ دو سے اڑھائی کے جی فش کو لگے گا یہ جو کونٹی ریڈی ہوئی ہے نا یہ ایٹ ٹو نائن ٹیبل سپون ہے ٹھیک ہے اور وہ جس طرح ہمیں پیک والا مسالہ ملتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ پانچ ٹیبل سپون جو ہیں وہ ایک کے جی فش کے لیے ہوتے ہیں آپ یہ کونٹیٹی جو ہے وہ ایک ہی دفعہ میں اسی پرپورشن سے زیادہ کر کہ ایک ہی دفعہ بنا کے رکھ لیں اگر آپ کو سپائسی فش پسند ہے تو آپ اس کے اندر مرچ کا پورشن بڑھا لیں مسالوں کی کونٹی آپ نے نہیں بڑھانی ہے مسالوں کی پرپورشن آپ نے یہی رکھنا ہے اور فش میں ہمیشہ کوشش کریں کہ نمک کی کونٹی کم رکھیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ یہ بنے گا ایٹ ٹو نائن ٹیبل سپون اور یہ بن گئے ہیں جی نائن ٹیبل سپون یعنی کہ دو سے اڑھائی کے فش کے لیے یہ مسالہ ہے اب بھی یہ ہمارا ہو گیا ہے فش مسالہ ریڈی یہ الحمدللہ ایک اتنی اتھینٹیک ریسپی ہے کہ آپ بے شاک اس کو گھر میں بنانے کے لیے یوز کریں یا اس کو کمرشلی بنا کے سیل کریں اس مسالے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا الحمدللہ اور یہ فل اینڈ فائنل ایک اتھینٹیک فش مسالے کی ریسپی ہے آپ نے اس کو لازمی ٹرائے کرنا ہے اب میں نے اس کو ٹیسٹ کیا ہے اور ماشاءاللہ اس کا فلیور بہت اچھا ہے اور خوشبو اتنی اچھی ہے کہ اس طرح سے لگ رہا ہے کہ جیسے گھر میں فش بن رہی ہوئی ہے الحمدللہ مشلہ بہت ہی اچھا ہے اپنی اس کو لازمی ٹرائے کرنا ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگ اس کو ٹرائے کرنے کے بعد آپ لوگ دوبارہ کبھی بھی مارکیٹ سے فش مسالہ نہیں لے کے آئیں گی ایک دن بات ہے کہ میں آپ لوگ سے صرف وہ ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو میں نے مسالہ سیریز سٹارٹ کی ہے جن ریسپی کا جن مسالوں کا مجھے یہ پتہ ہے کہ ان کا جو ریزلٹ ہے وہ ہنڈر پرسنٹ ہے مطلب جو سالہ سال مطلب سو سال سے بھی زیادہ سے یہ مسالے چلتے آ رہے ہیں میری امی ان کی امی مطلب جو ان سے ہمارے آپ پورا ڈلیور ہو رہے ہیں وہ میں آپ کو ہنڈر پرسنٹ ڈلیور کر رہی ہوں جو میں نے ان سے سیکھا ہے آپ نے اسی طرح سے میرے چینل کو دیکھتے رہنا ہے مجھے سپورٹ کرنا ہے آپ لوگوں کی سپورٹ کا آپ لوگوں کی پیار کا بہت بہت شکریہ دوبارہ ملیں گے جی اللہ حافظ